جن حالات کا سامنا آج امتِ مسلمہ کو ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ہمیں نا صرف آگاہ فرما دیا تھا بلکہ ان سے نمٹنے کا طریقہ بھی سکایا تھا وہ طریقہ کیا ہے آئیے جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ دوسری قومیں تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکھے دسترخان پر ٹوٹ پڑتے ہیں ایک صحابی رسول عرص کرنے لگے اے اللہ کے حبیب کیا ہماری تعداد کم ہونے کی وجہ سے ایسا ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ اس وقت تم کثیر تعداد میں ہوگے لیکن تم اس طرح ہوگے جس طرح سیلاب کی جھاگ ہوتی ہے اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری حیبت نکال دے گا اور تمہارے دل میں وہن ڈال دے گا کسی نے عرص کی اللہ کے رسول وہن کیا ہے آپ نے فرمایا یہ ایک دل کی بیماری ہے اس سے مراد ہے دنیا سے محبت اور موت سے نفرت یعنی جب دلوں کو وہن کی بیماری لگ جائے گی یعنی دنیا کی محبت اور موت کا خوف دلوں میں گھر کر جائے گا تو دشمنوں کے دلوں سے بھی مسلمانوں کی حیبت نکل جائے گی اس کا علاج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھا دیا اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا ہر شہ کے زنگ کو دھونے کا ایک آلہ ہے اور دلوں کے زنگ کو دھونے کا آلہ اللہ کا ذکر ہے لہذا دل کی اس بیماری سے نجات اللہ کے ذکر ہی میں ہے